اسلام علیکم امیداز و خیریہ سے ہوں گے آن جو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ فیزیولوجی جو کہ جب آپ این ایم یو میں آ جائیں گے سٹیڈی سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو سب سے ٹف سبجیکٹ یہ ہی لگے گا کیونکہ اس کی اسیسمنٹس اس کے سینڈ اپس وغیرہ تقریبا ہر چیز ہی ٹف آتی ہے اور یہ ہی وہ واحد سبجیکٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ سینیلیو بیسٹ ہوتا ہے تو اس لئے اگر آپ یہ ویڈیو چی طرح سے دیکھ لیتے ہیں تو کافی آپ کو بہتر رہنمائی مل جائے گی کہ آپ نے سٹارٹنگ سے ہی فیزیولوجی کو سٹڈی کیسے کرتا ہے کہاں کہاں سے کتنا پڑھنا ہے اور کس حساب سے تمام اس کی جو بکس ان کو لے کر چلنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فیزیولوجی کی جو ریکمینڈڈ بکس ہیں اس کے اندر گائٹنڈ ہال گینانگ ریویو آف فیزیولوجی بی آر ایس جے پی اینڈ کپلان سیریز کپلان سیریز آپ کے لیے اگر آپ ایمالی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر آجائے گی اب آپ نے جب بھی سٹڈی سٹارٹ کرنی ہے تو ایسے رینڈم شروع نہیں کر دینا بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ٹاپک آپ تیار کر رہے ہیں اس کا کتنا ویٹیج ہے آپ کی اسیسمنٹ کے اندر اور آپ کے پروف کے اندر ٹھیک ہے فیلحال آپ اپنی اسیسمنٹ کو ہی دیکھیں پروف اینڈ میں انشاءاللہ ہو ہی جائے گا وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو اسیسمنٹ کے لیے زیادہ تر بچوں کا مشکل ہوتی ہے تو اسیسمنٹ کو جب بھی آپ نے تیار کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے ریڈ کرنی ہے گائیٹن ٹھیک ہے گائیٹن ریڈ کرنے کے بعد کچھ ایسے ٹاپکس ہوں گے جو کہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ نانگ سے کیا کیا کرنا ہے پھر بی آرس سے کیا کیا کرنا ہے اور پھر جے پی سے کون کون سے ٹاپکس کرنا ہے کیونکہ یہی مین چار وکس ہیں جس میں سے زیادہ تر کوسٹنز لیے جاتے ہیں باقی اس کے علاوہ بہت سی نظر آپ کو دوسری بکس پر ایک کمنٹ کریں گے لیکن مین لیے یہی چلتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں گائیٹن کی تو گائیٹن کو اگر آپ نے ریڈ کرنا ہے چونکہ گائیٹن ایک ایک ایکسٹنسیب بک ہے اور سارے کو رٹا بھی نہیں لگایا جا سکتا تو اس لیے میجر میل میں آپ کو یہی کہوں گا گائیٹن کو رٹا نہیں لگانا آپ نے اگر آپ گائیٹن کو رٹا لگاؤ گے تو ایک سے دو دنوں میں وہ آپ کو بھول جائے گی اور جو اس میں سے کام کی باتیں ہوں گی وہ بھی آپ کو یاد نہیں رہے گی تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو جو بھی آپ ٹاپک سیلیکٹ کر رہے ہیں یا چپٹر سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لینی ہے پہلے زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس منٹس کی ہوگی میرے بھی ویڈیوز آبیلیبل ہیں ایک اور اچھا چینل ہے میں آپ کو ریکممنٹ کرتا ہوں ایم بی ایس اس کی بھی ویڈیوز آبیلیبل ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو میں نے ہائی لائٹس کی ہوئے ہیں اپنی بک کے اوپر یا جو چینل میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایم بی ایس اچھا چینل ہے اس نے بھی کافی اچھے ایفرٹ کی ہے تو اس نے جو جو پوائنٹس ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں آپ نے ان پوائنٹس کو اپنی بک کے پر ہائی لائٹ کر لینا ہے کیونکہ وہی مین پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ آپ اسے باقی پوائنٹس کو باقی چلائنس پر لکھوئے ہیں ریٹ کر لیں لیکن وہ ایس سچ ایمپورٹن نہیں ہوتی تو آپ نے ان پوائنٹس کو ریٹ کر لینا ہے اور انہی پوائنٹس کو آپ کے ذہن میں ذہنشین کر لینا ہے وہی پوائنٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر آپ نے ویڈیوز دیکھ لی اس کے بعد آپ نے ایک مہتے بار ریٹ دے دیا اس کے بعد آپ نے اپنی بک کے پوائنٹس ہائی لائٹ کر لیے اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے جو بھی پوائنٹس ہائی لائٹ کر لیے ہیں ان کو سمجھنا ہے رٹہ نہیں لگانا کیونکہ اگر رٹہ لگائے گا تو چیزیں بھول دی چاہیے اب اس کے بعد جو دوسری بکاتی ہے وہ ہے گینونگ گینونگ ویسے تو کافی ایکسٹینسی بک ہے اور آپ اس سے اگر سارا پڑھیں گے تو آپ یہ کنسیپٹ بھی آگے پیچھے ہونے لگ جائیں گے کیونکہ گائٹن اور گینونگ میں تھوڑا بہو ڈیفرنس بھی ہے لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جو ایچوڑی صاحب ڈاکٹر ساکی حسن صاحب آپ کو پڑھائیں گے اور جن ٹاپکس کو آپ کو کہیں گے کہ آپ نے گائٹن سے کرنے ہیں یا گینونگ سے کرنے ہیں جو ٹاپکس آپ نے گینونگ سے کرنے ہیں آپ نے ان ٹاپکس ہو گینونگ سے ایک مطبعہ ریڈ کر لینا ہے کیونکہ گینونگ میں سے ایسر تو اتنا زیادہ پورشن نہیں لیا جاتا لیکن جو آپ کی ایسیسمنٹ وغیرہ ہیں وہاں پر جو ایم سی کیوز وغیرہ آتے ہیں وہ گینونگ سے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ایسیسمنٹ جو ہوگی وہ میرا ایسیسمنٹ کا الہدہ سے ایک شرڈیول بنایا ہوا ہے ایک الہدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایسیسمنٹ اپنی کلیر کرنی ہے کہ ایسیسمنٹ میں آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے یا ہمیں ابھی صرف اوورویو دے رہا ہوں کہ آپ نے کس بک سے کس کس طرح تیاری کرنی ہے تاکہ سٹارننگ سے آپ کو پتا ہوگی ہم نے کہاں کہاں سے کتنا کرنا ہے اور انڈ میں جا کر کیونکہ زیادہ تر بچوں کے انڈ میں جا کے ہی پتا لگتا ہے کہ اچھا یہاں سے کرنا تھا یہ چیز تو جب تک سینڈ اپ ہو گئے ہوتے ہیں اس وقت انہیں پتا چل رہا ہوتا ہے اور ٹائم ان کے پاس بہت کم لیا گیا ہوتا ہے تو میری یہی کوشش ہے کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا جائے تاکہ جو ٹائم آپ اپنا سمجھنے میں لگائیں گے کہ کیا تیار کرنا ہے وہی ٹائم آپ اپنا اس چیز کو تیار کرنے میں لگائیں اب اس کے بعد جو مین بک آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے بی آر ایس بی آر ایس بہت ہی اچھی بک لکھی ہوئی ہے بہت سے اس میں سیناریو زار جاتے ہیں تو آپ کو اور اس کے اندر خاص بات مجھے یہ اچھی لگی کہ آپ کو رٹہ نہیں لکھانا پڑتا یعنی کہ ایکسٹر باتیں نہیں لکھی ہوئی بہت زیادہ ایکسٹریٹ نہیں کیا ہوا صرف جو کام کی باتیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں تو اگر آپ اسے اور سمپل لینگوش میں لکھی گئی ہیں اگر آپ اسے ریڈ بھی کر لینے تو وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے اس کے تمام ٹاپکس کرنے ہیں چپٹر کے اندر فاری نپل اگر آپ سی وی ایس سٹارٹ کر رہے ہیں تو سی وی ایس اس کا ایک علیہ دہ سے ہی چپٹر بنایا گیا ہے گائیٹن کی طرح نہیں ہے کہ مختلف چپٹر میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ایک ہی اس کا پورشن ہے تو آپ نے اس کے تمام ٹاپکس پڑھنے ہیں تمام اس کی ہیڈنگز دیکھ لی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں کنسیمٹس گائیٹن کے ساتھ ہی میچ کر رہے ہوں گے تو جو کنسیمٹس آپ کے گائیٹن کے ساتھ میچ نہیں کر رہے یا اس سے کوئی ایکسٹرا بات بتائی گئی ہے تو آپ نے اسے ہائیلائٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ ایک مین بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جو بی آر ایس کے ایم سی کیوز دی ہوتے ہیں چپٹر کے اندر میں آپ نے وہ لازمی لازمی تیار کر رہے دیں کیونکہ اگر آپ کے 45 ایم سی کیوز آتے ہیں اسیسمنٹ میں تو ان میں سے زیادہ تر نیرلی 25 ایم سی کیوز نیرلی 25 سے 20 ایم سی کیوز آپ کے بی آر ایس سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں باقی تقریباً آپ کے ایزی ہی لگتے ہیں کیونکہ بی آر ایس کے اندر بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ سینیریو بیسٹ ہیں تو اگر آپ سینیریو بیسٹ کوسٹن سال کرنے کی کریں گے تو ایک تو آپ کے کنسیپس بہتر ہوتے جائیں گے اور دوسری طرف چوتھی بکھ ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے جے پی تو جے پی میں سے بہت زیادہ مطلب اگر آپ سی بی ایس اس کے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ چپٹرز ہیں تقریباً اس کے 25-30 چپٹرز ہیں تو بچہ دیکھتے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں سے آپ کیا تیار کرنا تو میں نے علیہ در سے ویڈیوز بنائی ہی ہیں کہ آپ نے جے پی میں سے کیا کیا تیار کرنا ہے تو آپ ان ویڈیوز سے ان ٹاپکس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر یہاں میں میں جنرل ساور بھی دوں تو جو جے پی کے اندر ڈیزیزز دی گئی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا جے پی میں جو ڈیزیزز دی گئی ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح ایک مطلبہ تیار کر لینا اور اس کے علاوہ باقی ٹاپکس بھی ہیں وہ میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر بتا دیئی تھے وہ کلی کام کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو جے پی میں ان بچوں کے لیے ریکمینڈ کروں گا جو کہ اچھے مارک سکین کرنا چاہتے ہیں آل دو کہ اگر آپ جے پی نہیں بھی کریں گے تو پاس ہو ہی جائیں گے لیکن جے پی کے اندر جو ڈیزیزز وغیرہ دی گئی ہیں ان کے جو سیمٹمز وغیرہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا جو سینیریو ہوتا ہے وہ سیمٹمز کے لیے ہاتھ سے آتا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے الاندہ سے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ سینیریو کیسے آتا ہے اور اس کو سالف کیسے کرنا ہے تو اگر آپ یہاں سے اس کے سیمٹمز وغیرہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو سینیریو سالف کرنے بہت زیادہ آسانی ہوگی تو میں تو آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک مچ باڈیوٹ کر لیں کیونکہ آپ کے باسے نیف ٹائم ہوتا ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں کہاں سے تیار کرنا ہے اور ویسے ٹائمز آیا کرتے رہتے ہیں اس وغیرہ سے وہ کہتے ہیں کہ انڈ میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے حالانکہ اثر نہیں ہوتا آپ اگر پروف کی تیاری چالیس دنوں میں کر سکتے ہیں تو آپ تین مہینوں میں ایک چپٹر بھی تیار کر سکتے ہیں اسسسمنٹ کا تو ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل جا کے جو میں نے انوٹمی کے بارے میں بتائی ہے انوٹمی ہوں کیسے سٹڈی کرنا ہے کیونکہ انوٹمی آپ کا ایک میجر سبجیکٹ ہے اور کافی لنسی سبجیکٹ ہے سارا سال ہی آپ کو پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہوگا ہے اور اس کے علاوہ باہر کی مسترکہ بھی بتایا ہوگا ہے دونوں کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو محنت کرتے رہیں کیونکہ ایم ای بی ایس کے میں محنت ہی آپ کے رنگ لائے گی تھانکیو اور یہاں پر ایک مہن چیز یہ ہے کہ آپ نے رٹا نہیں لگانا آپ نے کسی بھی پوائنٹ پر کسی بھی چیز کو رٹا نہیں لگانا صرف اس کا کنسپٹ لینا ہے کہ اس لائن میں کیا لکھا ہوگا اس کے پاس ہم چلتے ہیں گینانگ کی طرح تو گینانگ میں میجرلی تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ٹاپکس آپ کو اچھوڈی یا جو بھی ٹیچر پڑھائیں گے یہاں پر ہمارے باز صاحب کی حسن صاحب ہے ڈاکٹر صاحب کی حسن تو وہ جو بھی ٹاپکس آپ کو گینانگ سے کرنے کا کہیں گے آپ نے وہ گینانگ سے کر لے دیں ٹھیک ہے گینانگ بھی ایک ایکسٹنسی بوک ہے کافی زیادہ اس کے لئے لکھا لیکن یہ ہے کہ اسے کنسپٹس بہتر طریقے سے ڈیوالپ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ اینڈیم یو سے بھی لانگ کرتے ہیں تو آپ میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ایک مطبع جو ٹاپکس آپ کو پڑھائے گئے ہیں اچھوڈی صاحب نے جو آپ کو ٹاپکس پڑھائے ہیں ان کو ایک مطبع گینانگ سے ریڈ کر لیں اور وہاں پہ جو امپورٹن پوائنٹ ہے ان کو ہائیلائٹ کر لیں کیونکہ گینانگ میں زیادہ تر وہی کنسپٹس ہیں جو کہ کائٹن میں دیئے گئے ہیں اس لئے جو اس سے اعلیدہ کنسپٹس ہوں گے آپ نے ان کو ہائیلائٹ کر لینا نہ کہ ان کو بھی ہائیلائٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے تو گینانگ کے بعد جو مین بک آتی ہے اور جس میں سے زیادہ تر ام سی کیوز بغیرہ بنتے ہیں اور سی کیوز بھی اس میں سے کافی زیادہ آ جاتے ہیں سینریو بیسٹ کوسٹنز آتے ہیں اس میں سے وہ ہے ہمارے پاس بی آر ایس